اسلام علیکم یومرز آج میں آپ کے لئے آٹھ مرلا کا یہ کارنر کا گھر لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں ہمیں خوبصورے سے گھر کا گراؤنڈ فلور پلان، فرس فلور پلان، ممٹی فلور پلان، ٹو دی ایلیویشن، ٹری دی ایلیویشن اور رینڈرنگ کی ہوئی پکچر اور ٹری دی موڈل دیکھیں گے تو پلیز ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو پر لائک کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو، آرکٹیکچرل ڈرائنگ، سٹرکچرل ڈرائنگ، ٹری دی ڈرائنگ، انٹیری ڈیزائنگ کروانی ہو تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہم پاکستان ایلین کونسل سے ریجسٹرڈ ایجنیر ہیں اور بہریہ ٹاؤن اور ڈی اے چیک کے ریجسٹرڈ کنسلٹنٹس ہیں تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں ڈیزائن کا کام تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے یہ کارنر کا پلوٹ ہے اس کا فرنٹ جو ہے تقریباً ففٹی ٹو فیٹ ہے اس کی لینڈز جو ہے وہ سکسٹی فیٹ ہے بیک جو ہے وہ فورٹی ٹو فیٹ ہے فورٹی ٹو فیٹ سکس انچز ہے یعنی تکون ٹائپ کا ترچھا پلوٹ ہے تو اس کے اوپر ہم نے یہ خوبصورہ سا گھر بنایا ہے اس کا پلانز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے فرنٹ ٹری ڈی موڈل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ موڈل ہم نے بنایا ہے اس میں یہ ونڈوز لگی ہوئی ہیں ٹیرس ہے ریلنگ گلاس ریلنگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے فرنٹ پہ اور یہ بالکنی یہاں پہ بھی دیکھیں ونڈوز ہیں اور اس کا جو یہاں پہ لورز لگے ہوئی ہیں یہاں پہ بھی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور اس کے یہاں پہ بھی ٹائل ورک ہے یہاں پہ بھی ٹائل ورک ہے یہ بھی خوبصورت ہے اس کا ڈیزائن بننا ہوا ہے یعنی بہت ہی خوبصورت گھر ہے کنال کا فرنٹ ہوتا ہے ففٹی فیٹ اور اس کا جو ہے وہ فرنٹ ففٹی ٹو فیٹ ہے ایک کنال کے گھر کی لک آتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس خوبصورت سے گھر کی تمام ڈیٹیلز آج آپ سے میں شیئر کروں گا تو پلیز ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کا لائک ضرور کر دیجئے گا یہ اس گھر کی ہم نے رینڈرنگ کی 3DX Mac software کا تھو ہم نے اس کی رینڈرنگ کر کے یہ دیکھیں پکچر نکالی ہے یہاں پہ یہ دیکھاں بہت ہی خوبصورت وہی چیزیں جو آپ نے 3D موڈل میں بھی دیکھا وہی یہ بارڈرز بنے ہوئے والکنی فلاورز اور یہ ریلنگ اور یہ سٹیل لوورز لگے ہوئے وینڈوز اور کلر کمینیشن نائٹ ویو ہم نے اس کا دکھایا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت گھر اس کی اب ہم پلیننگ دیکھتے ہیں یہ اس گھر کا گرانڈ فلور پلین یہ دیکھیں اس طرح سے بھی ترشہ پلوٹ ہے ہر طرف سے اس کی دیمنشنیں ترشہ ہیں اس کی دیمنشن ہے وہ نائنٹی ہے باقی ساری اس کی ترشہ دیمنشن ہے یہ آپ کا مین گیٹ کار پورس دو گاڑیوں کا کار پورس ہے ایزیلی فرنٹ پر لون یہ آپ کی مین انٹرینس ڈائریکٹ انٹرینس جو ہے وہ لونج میں کھولی گئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں رنٹ آؤٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے خود اوپر جانا ہے تو یہاں سے بھی دور دیا ہوئے اور یہاں سے ہی دور جو ہے وہ ہوتی زبردست یہ تین ونڈوز یہاں پہ آپ نے 3D الیویشن میں بھی دیکھی ونڈوز اور آگے چلیں تو یہاں پہ دیکھیں سٹور پروائیڈ کے آگیا ہے اگر آپ کو سٹور ضرورت ہے تو آپ بنا سکتے ہیں نہیں ہے تو بھی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ دور جو ہے ٹرائنگ روم کے لیے رائننگ کے لیے دیا گیا ہے اور بیک سائٹ پہ جو ہے یہ ایک بیڈروم اس طرف دیا گیا ہے ڈیمینشنی بیڈروم کی دی ہوئی ہے ڈریسنگ اور بات یہاں پہ کچن دیکھیں کچن کی بھی ڈیمینشنیں دی ہوئی ہیں اور اس طرف جو ہے وہ بیڈروم ماسٹر بیڈروم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بڑا بیڈروم ہے اور اس کے ساتھ باتھ روم جو ہے وہ گلی میں دیا گیا ہے بیک پہ اور سائٹ پہ پانچ ور سارے چار سار انچ کی گلیاں دی گئی ہیں سن شیٹ دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گراؤنڈ فلول پلان ترچھا پلوٹ ہے اس کے فرسٹ پلور کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سٹیئر لوبی کے اوپر سٹیئر لوبی بنی ہوئی ہے نیچے بھی لوبی تھی اوپر یہاں پہ دور دیا گیا ہے ٹرائرس بنے کے لیے یہاں پہ بھرپس نیچے کار پورس تھا ایک ٹرائرس کی پیرپٹ وال اور اس کے اوپر گلاس لگ جائے گا یہ پر گولے جو آپ نے 3D میں بھی دیکھیں یہاں پہ ڈیزائنگ کی ہوئی تھی اور یہ آپ کی وینڈوز اور یہاں پہ یہ وینڈوز تین جو آپ نے 3D میں دیکھیں یہاں پہ یہ سٹیئر یہاں پہ یہ ڈرائنگ روم تھا پیچھے اوپر ہم نے بیڈ روم کر دیا ہے بالکنی ایڈ کر دیا ہے اسے بیڈ روم کے ساتھ باتھ روم یعنی ڈریسنگ روم اور اس کے ساتھ اٹیچ بات اس طرف کیونکہ گھر بننا ہے یہ کارنر کا پلات ہے تو اس لئے ہم نے یہاں سے وینڈیلیشن کے لئے اس کو سکائی لائٹ پروائیڈ کر دی گئی ہے تو ادھر گیسٹ بیڈ ہے آپ اس کو کیڈز بیڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈیمنشن تھوڑی سی کم ہے تو اس کے ساتھ بھی یہاں پہ اٹیچ باتھ ڈریسنگ روم اور اٹیچ باتھ دیا گیا ہے پیچھے یہاں پہ بیڈ روم پہلے نیچے بھی یہاں پہ بیڈ روم ہی تھا اوپر بھی بیڈ روم ہے ڈریسنگ روم اور اس کے ساتھ باتھ اور یہاں پہ لاؤنج اوپن کیچن کی سلیب دی گئی ہے اور اس طرف بیڈ روم اور اس کے ساتھ ڈریسنگ اور باتھ یعنی چار بیڈ روم جو ہیں وہ اٹیچ باتھ اوپر دی گئے ہیں نیچے جو ہے وہ ایک گیسٹ روم اور دو بیڈ روم دی گئے تھے یعنی اگر گیسٹ روم کو بھی آپ بیڈ روم کنسیڈر کریں جو ساتھ بیڈ روم اس کے اندر دی گئے ہیں یہ آٹھ ہمار لے کے کارنر کے گھر میں فرسٹ فلور پہ چار بیڈ رومز ایڈجسٹ کے گئے ہیں یہ اس کا ممٹی فلور پلان یہ آپ دے سکتے ہیں وہی سٹیئرز اوپر آنے کے لیے یہاں پہ یہ روف پہ جانے کے لیے دور سرونٹ روم اور اس کے لیے ایک بات دیا گیا ہے تو یہ اس کا ممٹی فلور پلان ہے سرونٹ روم بنایا گیا ہے ایک بات روم بنایا گیا ہے باقی یہ جو سارا ایریا ہے یہ آپ کا روف کا ایریا ہے یہ سکائلائٹ جو فرسٹ فلور پہ ہم نے بات روم کے لیے پروائیڈ کی تھی اس کی یہ سائن ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ممٹی فلور پلان ہے یہ اس کا ٹو ڈی ایلیویشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے ٹری ڈی ایلیویشن ٹری ڈی موڈل دیکھا تھا یہ اس کو ٹو ڈی ایلیویشن آپ کہتے ہیں یہاں پہ لیوز دیا ہوتے ہیں روڈ لیویل کار کورس کے لیویل فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور کا لیویل فنش فلور لیویل سلیب کان پہ آنے کتنے کتنے فاصلے بے سلیب آنی ہے اور آپ یہ تمام ڈیمینشنیں جو ہیں اس کی ویڈھ لیندھ اس کی ویڈھ لیندھ ان کی ویڈھ اور لیندھ اندر ہیں باہر ہیں چار انچے اندر کی گئی ہیں یا یہ پٹے کی ہائٹ ویڈھ لیندھ کتنی ہے تمام ڈیمینشن آپ جو ہے اس ٹو ڈی ایلیویشن سے لے سکتے ہیں اسی طرح آپ نے ٹری ڈی ایلیویشن بھی دیکھا یہ اس کا ٹو ڈی ایلیویشن ہے اس میں تمام ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹری ڈی کے اندر آپ کلر چینجنگ کر سکتے ہیں اور کلر کمیلیشن چینج کر سکتے ہیں اس میں آپ تمام ڈیمینشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیویویورز آج ہم نے اس خوبصورت سے آٹھ مرلا گھر کا کمپلیٹ ڈیزائن دیکھا کورنر کا یہ گھر تھا اس کے اندر ساتھ بیڈروم تھے اس کی تمام ڈیٹیل ہم نے دیکھی اگر کسی نے بنوانا ہو تو آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں کانٹریکٹ ڈیٹیل میں نے دے دی ہے اور اگر ویڈیو اور یہ شیئر کی اگر نولیج آپ کو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شکریہ